ایک آیت ہے جس کو ہم آیت القرصی کہتے ہیں سبحان اللہ صرف اکیلی آیت القرصی کے بعد ایسے فضائل ہیں آپ حیران رہ جائیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں جس وقت انہوں نے چور کو پکڑ لیا غلہ چوری کرنے آیا ہاں رمضان میں بیت المال کے اوپر ڈیوٹی لگی تھی تو اس نے کہا تھا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں شیطان نے تو مجھے رسول اللہ کی بارکہ میں پیش مت کر میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہا کیا وظیفہ کہا آیت القرصی پڑ لیا کر تو شیہاتین سے مفہود ہو جائے گا آیت القرصی پڑ لیا کر شیطان سے مفہود ہو جائے گا رسول اللہ کے پاس گئے کہ یہ بات مجھے شیطان بتلا کے گیا ہے نبی کریم نے کہا ہے جھوٹا تھا بات سچی کہہ گیا ہے اسی طرح حضرت ایوب انساری کی روایت کے اندر انہوں نے ایک شیطانہ یعنی جننی کو پکڑا اس نے یہ کہا اگر آپ رات کو پڑیں گے صبح تک شیہاتین کے اور ہر شیہ کے شر سے مفہود ہو جائیں گے اور اگر صبح پڑیں گے شام تک شام کو پڑیں گے صبح تک اور ایک اور روایت ابن کعب کی بھی ساتھ ملا لی جائے تو یہ پتا چلتا ہے اس کے اندر بھی الفاظ یہیں ہیں انہوں نے بھی ایک شیطان کو پکڑ لیا اس نے بھی آیت القرصی کا وظیفہ بتایا تینوں حدیثوں کا جمع کیا جائے تو آیت القرصی جب انسان صبح پڑے تو شام تک شیہاتین سے بھی بچ جاتا ہے اور باقی مخلوقات کے شر سے بھی بچ جاتا ہے جو بسم اللہ 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 یا ذرو کا اثر ہے وہی اثر آیت القرصی کے اس کے اندر اضافہ کیا ہے جنات اور شیہاتین اور جادو آپ بڑے رکیہ شریعہ کرنے والوں کو ڈونڈتے ہیں آپ بھود پڑیں آیت القرصی آپ کے اوپر شیطانی اگر حملہ ہے جنات کا حملہ ہے تعویدات ہیں تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے نہ شیہاتین عملہ کریں گے نہ اس کی مخلوقات کا کوئی شر آپ کو نقصان پنچا سکتا ہے اور جب آپ بستر پہ جانے لگیں ان حدیث میں سے ایک لفظ یہ ہے کوئی بندہ بستر پہ جاتے وقت آیت القرصی پڑھ لے تو آسمان سے اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ نازل کر دیتے ہیں آپ نے اور میں نے زندگی کے اندر ایک تو ہر نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنی ہے جنت پکی اس کے علاوہ رات سونے سے پہلے پڑھنی ہے آسمان سے فرشتہ اترے گا جو حفاظت کرے گا